دوستو ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ پاک پروردگار اگر تیری اجازت ہو تو میں دنیا کی ساری مخلوق کو ایک دن کی دعوت دے سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام ایک بار سوچ لو تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العجت ایک بار موقع دیجئے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کی مخلوق کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے بیچھا دیتے ہیں کہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے میں مہینوں لگ جائے دوستو اس دن دے پہ ایک مشلی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج تمہاری دعوت سلیمان علیہ السلام کے یہاں پر ہے پھر وہ مشلی سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور ان سے کھانا مانگتی ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک مشلی بھلا کتنا کھانا کھانا کھا لے گی آپ اس مشلی سے کہتے ہیں کہ کھانا تمہارے سامنے پیش ہے تم اس میں سے کھا سکتی ہو دوستو اس کے بعد اس مشلی نے وہ سارا کھانا کھا لیا اور سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا مانگا اور کہا کہ جو کھانا اپنے میرے سامنے پیش کیا وہ تو میری ایک وقت کی خوراک ہے اللہ تعالیٰ اسی تین خوراک مجھے دن بر میں دیتا ہے دوستو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے سزدہ کیا اور ان سے معافی بھی مانگی